اسلام علیکم ہوم سویٹ ہوم یعنی کہ گھر پیارا گھر آج ہم گھر کے بارے میں پڑھیں گے کہ گھر کس طرح کے ہوتے ہیں What kind of home do people and animal build کس طرح کے گھر لوگ اور جانور تعمیر کرتے ہیں Point the animal homes in the picture تصویر میں جانوروں کے گھر بھی تلاش کرنے ہیں آپ لوگوں نے اور اس کو پڑھنا بیا Homes یعنی کہ گھر A nest is a home for a bird Ghosla جو ہے وہ پرندوں کا گھر ہوتا ہے A hive is a home for a bee اور جو hive ہے شہد کا مکھیوں کا چھتا جو ہے وہ مکھیوں کا گھر ہوتا ہے A hole is a home for a rabbit اور hole سراخ جو ہے وہ rabbit کا گھر ہے And a house is home for me اور جو تعمیر کیا ہوا گھر ہوتا ہے وہ میرے لیے ہے یعنی انسانوں کے لیے ہے تو مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں یعنی کہ پرندوں کے لیے گھونسلہ شہد کی مکھیوں کے لیے چھتا اور rabbit کے لیے زمین کا hole اور انسانوں کے لیے جو ہم اینٹوں سیمٹ اور بجری وغیرہ ڈال کے گھر تعمیر کرتے ہیں وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے اب یہ ایک درخت کے اوپر گھر بنا ہوا ہے اس کے اوپر برڈ کا گھونسلہ بھی ہے نیچے لوگ جو ہیں وہ کافی سارے لوگ کھڑے ہیں اور سٹیر لگی ہوئی ہے نیکس ٹام وکیبلری میں یہ لفظ پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان سارے لفظوں کی وکیبلری بھی بتائی گئے ہیں لیسن پوائنٹ سے آنسا دی کویسٹنز نیچے کویسٹنز پوچھے گئے ہیں ان کے آنساز لیکھ بھی دیئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں پہلے ہم وکیبلری پڑھیں گے رووف، چھت، وال، دیوار کو کہتے ہیں سٹیر، سیڑھی جو کہ انٹو اور سیمٹ سے گھر کے درمیان میں بنای ہوتی ہے گھر میں بنای ہوتی ہے لیڈر، لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے جو ہم کہیں بھی اٹھا کے لگا سکتے ہیں ریلنگ، یہ جو کسی بھی سیڑھیوں کی سٹیرز وغیرہ کی ریلنگ یا پڑوں وغیرہ کی ریلنگ اس کو ریلنگ کہتے ہیں یعنی کہ جو چیز کور کی جاتی ہے کھول، سراخ Talk about it Read the questions Talk to your partner Then tell the class Have you ever been in a treehouse کہ بھی آپ treehouse میں رہے ہو No Did the treehouse have a ladder or a stair Treehouse کے ساتھ ladder تھی یا stair تھی Ladder تھی Have you ever seen a behive Where was it Yes ہم نے اکثر درختوں پہ Hive house دیکھے ہیں Bee house دیکھے ہیں It was on a tree Have you ever seen a rabbit آپ نے کبھی غرگوش دیکھا What color was it جی ہاں دیکھا It was white یہ white color کا تھا اب ان کے different color ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا وہ بھی بتا سکتے ہو Name some animals that live in tree کچھ درختوں کے پرندوں کے نام جانروں کے نام جو کے درختوں میں رہتے ہیں Like squirrel coila and parrot Name some animals that live in a hole In the ground Rabbit Mice Basket میں کیا ہے What's in the basket What have Maya and Gina Got in their basket Fill in the missing words They have got some books To read Some crisp to eat And some water to drink یعنی ان کے پاس کچھ کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے کتابیں یہ رسالے ہیں اور پھر کچھ کچھ کھانے کے لیے And some water اور کچھ پانی ہے پینے کے لیے What would you put in your basket To read To eat And to drink آپ اپنی basket میں کیا رکھو گے کھانے کے لیے پینے کے لیے اور پڑھنے کے لیے نیچے کچھ ہنٹس دیے گئے ہیں بنانا Books Juice Tastes Magazines Water یعنی کہ Magazines اور books پڑھنے کے لیے ہیں Crisp اور بنانا سکھانے کے لیے Water اور juice پینے کے لیے ان میں سے کون کون سی چیز ہے آپ اپنی basket میں رکھو گے اب آج ہم نے پڑھا گھروں کے بارے میں کہ پرندے کسی گھروں میں رہتے ہیں جانور کس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں whole rabbit کا گھر ہے اور انسانوں کے لیے ہمارے خود سے تعمیر کردہ جو وہ گھر ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کس کس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں دیکھئے پڑھئے سمجھئے stay blessed اللہ حافظ